والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاؤز باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد و حباً دللہ صدق اللہ لزین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علم نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صدق علیہ وسلم تسلیمہ تمام آباب صرف زبان سے نے دل سے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع درود پاک پیش کریں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ان کی محفل کے عادہ کچھ اور ہیں ان کی محفل کے عادہ کچھ اور ہیں لکوشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لکنے میں چشم تر چاہیے اور اپنی رودہ دے غم میں سناؤں کسے میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا جن کی خاکے قدم بھی ہے خاکے شفا میرے زخموں کو وہ چارہ بار چاہیے اس وقت ہم تمام سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ذکر پاک اور مظہر سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان غلام باہو انسان کی زندگی میں جو اوقات گزرتے ہیں وہ یا جاگتے ہوئے گزرتے ہیں یا سوتے ہوئے گزرتے ہیں ان جاگنے کے جو اوقات ہیں ان میں انسان کی مصرفیات مختلف ہوتی ہیں حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں ہک جاگن ہک جاگنہ جانا تے ہک جاگنے یہاں ہی سکتے ہو جو لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سرکار دو جہاں علیہ السلام کی یاد ان کے عشق ان کی محبت میں جو لمحات گزرتے ہیں ان کو پہلی کیٹہ گری میں رکھا کہ ہک جاگنہ کہ جو اپنے جاگنے کا مقصد جانتے ہیں جس طرح اس وقت آدھی رات پہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ان کے ذکر کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہک جاگنہ دوسرے ہک جاگنہ جانا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے عشق کی لذت کو نہیں جانا اس تڑپ کو نہیں محسوس کیا جنہیں وہ چاشنی نصیب نہیں ہوئی وہ لوگ جاگنے کی طرف آئے ہی نہیں ہیں انہوں نے اپنے عوقات کو اپنے زندگی کے لمحات کو سونے میں گزار رہے ہیں اور تیسرے وہ لوگ پہلے ہوں کہ ہک جاگنہ جانا تیسرے ہک جاگ دیا ہی سکتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں وہ جاگ تو رہے ہیں لیکن مقصد حیات کو بھلا کر خود کو دنیا میں مصروفیات میں اور ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل کر دینے والے ہیں ان میں انہوں نے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے انسان پر اللہ رب العزت کے بیش بہار نعمتیں ہیں انسان بزاپ خود اگر فقط اپنے جسم پر غور کرے اور اپنے آزار کو دیکھے تو ایک ایک عزب اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جب اس نے انسانوں کو آزا عطا فرمائے تو ان کے ساتھ ان کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا ان تمام آزا میں انسانوں کا ایک عزب انسان کے جسم کا ایک حصہ وہ دل ہے صرف دل کو اللہ رب العزت نے محبت اور جذبات کا محمر بنایا ہے یہ دل محبت بھی کرتا ہے اور جتنے بھی انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ان کی تمام تر کیفیات دل میں ہوتی ہیں محبت کی ابتدا ملان سے ہوتی ہے جب کسی سے انسان کا ملان ہوتا ہے تو یہ محبت کی ابتدا ہوتی ہے جب ملان ایک حد سے آگے گزرتا ہے تو انسان کو اس سے رغبت پیدا ہو جاتے گا اور جب رغبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت انسان کی اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور جب محبت شدت اختیار کرتی ہے تو وہی محبت عشق کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اور تک عشق میں طوفان اور طغیانی برکا ہوتی ہے تو وہ عشق جنون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اسی شدید محبت جس کو عشق کا نام بھی دے سکتے ہیں جنون کا نام بھی دے سکتے ہیں اسی کو اللہ رب العزق نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان لاتا ہے وہ یقینات خدا سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی ذات پاک سے محبت نہ کرے تو وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا تو جو محبت کرنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کی آگے مزید دیفنیشن فرما دی کہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں صرف محبت نہیں کرتے ہیں جو صرف محبت کرنے والے ہیں وہ مومنین کی ساتھ میں ہیں جو ان کی صفات سے ان کی صفاتوں سے منزلوں میں ترقی کرتے گئے ہیں انہیں فرما دیا کہ کہ وہ اللہ رب العزق سے شدید محبت کرتے ہیں ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس درجہ شدید ہوتی ہے کہ وہ اس محبت میں اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے رشتہ داریاں اپنے اہباب دنیا اور آخرت ہر تھیس سے بڑھ کر وہ اللہ رب العزق سے محبت کرتے ہیں سرکارت ادھان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزق سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہاں فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُوا يَوْمَ الْقِیَامَةِ کہ اللہ رب العزق بروز قیامت فرمائے گا آئین المتحابون ابی جلالی میری ذاتِ جلال سے محبت کرنے والے کہاں ہیں میری ذاتِ جلال سے محبت کرنے والے کہاں ہیں اليوم اُذِلُّوہم فی ذلی یوم اللہ ذلہ الا ذلی آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سی بات کوئی سائے نہیں ہے جن کی یاد میں ہم لوگ اکٹے ہو رہے ہیں حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان غلام بہو قدس صدرہ العزیز آپ میں سے جتنے بھی احباب آپ سے مستفیض ہوئے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ سے ظاہری حیات میں ملاقات کی وہ اس بات کو حقیقتاً سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ جس اینگل سے بھی آپ کے حیاتِ طیبہ کو دیکھا جائے چاہے وہ معاملات میں ہو چاہے وہ رشتہ داریوں میں ہو اٹھنے بیٹھنے میں ہو کھانے پینے میں ہو ہر لمحے میں آپ کی زندگی کے یہی چیز محبتِ الٰہی عشقِ الٰہی نظر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگانا دیکھتا ہے کہ یہ جو شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے تو جاؤ اور اس کے راستے میں جا کر بیٹھ کر پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے جب وہ شخص اس منزل پر پہنچتنے سے پہلے راستے میں اس کی اس فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس فرشتے سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک بھائی کی ملاقات کو جا رہا ہوں اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس کی ملاقات کو جا رہے ہو کیا اس لیے جا رہے ہو کہ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے اور تم اس کے احسان کا بدلہ یا اس کا شکریہ آدھا کرنے جا رہے ہیں تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں میں اس سے ملنے فقط اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے میرا اس سے ملنے کا مقصد فقط اللہ کی محبت ہے تو اس وقت وہ فرشتہ اسے کہے گا کہ اے بندے جس طرح تو اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اسی طرح اللہ رب العزت بھی عرش پہ تجھ سے محبت فرما رہا ہے یہ جو دونوں حدیث ابھی پیش کی ہیں یہ دونوں مسلم شریف میں ہیں حدیث سہیہ ہے اور مسلم شریف میں ایک مکمل باق امام مسلم نے اسی چیز پر قائم کیا ہے کہ فقط اللہ رب العزت اضافت سے محبت کرنا اور اس کی محبت کی وجہ سے اسی سے ملقات کرنا ہمارا صفیاء کرام سے تعلق رکھنا ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا ان سے مستفیض ہونا یہ فقط اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہوتا ہے جو دنیاوی مقاصر ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ریزق کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے گھرے لوگنا چاکنوں کا مسئلہ ہے کوئی بھی دنیاوی مسئلہ یا اخروی مسئلہ جو ان کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک جزوی چیزیں ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جس طرح فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ بسکر اللہ اکمہین القلوب کہ دلوں کا جو اتمنان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے دل کی خوراق اللہ کا ذکر ہے جسم کی خوراق جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ جسم کی خوراق ہے دل کی خوراق اللہ کا ذکر ہے اسی طرح جسم نے فنا ہو جانا ہے دل میں دب جانا ہے جو چیز باقی بچنی ہے وہ روح ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی اس دنیا میں بھی موجود ہے اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس دنیا میں موجود رہے گی وہ روح ہے وہ روح کی گزا کیا ہے فرمایا گیا ہے کہ روح کی گزا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جس کو روح کی سکون چاہیئے روح کی بقا چاہیئے روح کی ترقی چاہیئے اس کو چاہیئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اسی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے اسی روح کی گزا کے لیے ہم صفیاء کرام کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر آپ ولی کی دیفنیشن پڑھیں ولی کی تعریف کسی بھی جگہ پہ جا کے پڑھیں تو ولی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے صرف اتنی ولی کی تعریف ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور ہم بھی ان کی بارگاہ میں اسی لیے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ منازل جس طرح سے تیہ کر لیں گے ہمارے اندر وہ سکت وہ طاقت وہ نہیں ہے اور نہ ہم اس طرح سے جس طرح سے آپ نے ان عشق کی وادیوں کو ان بھاٹیوں کو ان سہراؤں کو ان ٹیلوں کو آپ نے جس طرح سے ان کو عبور کیا ہے اور آپ ان کے تمام اتراؤ چڑھاؤ کو جانتے ہیں آپ جس طرح سے اس معرفت کی منزل پر پہنچ چکے ہیں ہمیں بھی آپ اس منزل تک پہنچاؤ گئے جس شخص کو اللہ رب العزت کی یہ معرفت حاصل ہو جائے اسے دونوں جہان حاصل ہو جائے حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر آپ سرکار دو جہان علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ من لہ الدنیا فالہ الدنیا جس نے دنیا کو طلب کیا اس کے لئے فقط دنیا ہے من لہ الققبہ فالہ الققبہ جس نے الققبہ کو طلب کیا اس کے لئے فقط الققبہ ہے من لہ المولا فالہ القل اور جس نے مولا کو طلب کر لیا اس کے لئے سب کچھ ہے اور اسی چیز کو کہ جس نے دنیا کو طلب کیا ایک جز کو طلب کیا اس کے لئے یہی جز ہے جس نے الققبہ کو طلب کیا اس کے لئے صرف الققبہ ہے اور جس نے مولا کو طلب کر لیا اس کے لئے سب کچھ ہے اسی چیز کو اس کی مثال سیدی مرشدی میرے والد محترم جانشین سلطان الفقر حضرت سخیر سلطان نور احمد بدنظر اللہ العالمی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقط اللہ رب العزت کے طالب جو بن جاتا ہے تو وہ اس کے لئے دنیا بھی ہے عبو قبع بھی ہے اس کی مثال آپ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو محمود غزنوی کا بڑا مشہور واقعہ کہ محمود نے ایک دن اعلان فرمایا کہ جس نے آج میں پاس مال غنیمت کا بہت مال اکٹھا ہو گیا ہے مال غنیمت میں سے جس نے جس چیز پر حاصل تھا وہ چیز اس کی تو محمود کا غلاب آیاس بھی آ گیا اس نے کہا کہ آقا آپ نے اعلان فرمایا جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی کہ آپ اپنے اعلان پر اپنے حکم پر پکے اس نے کہا ہاں جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کی آیاس نے آگے بڑھ کر محمود کے سر پر ہاتھ رکھا اس نے کہا یہ کیا اس نے کہا آقا جس نے ہیرے جوائرات پر ہاتھ رکھا اس کے لئے وہ جس نے کسی عورت پر ہاتھ رکھا اس کے لئے وہ جس نے کسی مال پہ ہاتھ رکھا اس کے لئے مال و مویجی لیکن آقا میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا جس کا بادشاہ ہو گیا ساری بادشاہات ہی اس کی ہو گئی کہ ماللہ المولا فالہ الکل جس نے مولا کو طلب کر لیا اس کے لئے پھر سب کچھ ہے اسی کو قرآن پاکت روایا کہ واللہ زین آمنو اشدو حقا للہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں اب ان محبت کرنے والوں میں ایسا کون سا خاص بست ہوتا ہے کہ وہ مناظر وہ معرفت کی راہیں جنہیں بعض انسان کئی چلوں مراقبوں مشاہدوں مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں کر پاتے اور یہ صوفیاء فقط ایک لمبے میں وہ ساری مناظر تیہ کر آ دیتے ہیں ان کے پاس وہ کون سا خاص چیز کون سا خاص بست ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جس کا یہ درست دیتے ہیں وہ من کی پاکستی ہے کہ جب اس کی ذات کا طالب بننا ہے تو دنیا کو اقبا ان دونوں چیزوں کی طلب کو چھوڑنا ہوئے طلب فقط اس مالک کی رکھ لیے اور اس کی طلب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مالک کو پاک کیا جا حضور باچھا سے فرماتے ہیں کہ جیو دیا جے مر رہنا ہوئے طویس فقیرہ بھائیے رو جے کوئی سٹے گودر کولا وانگ اروڑی سیئے رو جے کوئی کڈے دولا میڑے اس نو جی جی کریے رو گلے علامہ بھنڈی خاری یار دے پاروں سیئے ہو قادر دے حق دور اسادی جویں رکھے اونج رہیے کہ تمہارا من ہر طرح کی غیبت سے لالچ سے حسد سے مناخبت سے ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے تب تم جب اس کی ذات کے طالب اگر بننا چاہتے ہو تو اس کی طلب میں اگر کچھ حاصل بھی کرنا چاہتے ہو صرف زبانی طلب نہیں ہے تو پھر تمہیں سب سے پہلے اپنے من کو پاک کرنا ہوگی اور وارش شاہ سے فرماتے ہیں کہ حجر شاہ مقیم دے ہکی جٹی ہی ارز کریں کتی مرے فقیر تھی جیڑی نت ٹاؤن ٹاؤن کریں تے ہٹی سڑے کرار دیں جیسے فیوہ نت ملے پانچ ست مرن گوانڈھنیاں تے باقیانوں تپ چڑے سنجی ہوں اے ندلیاں تے بیچ مرزا یہاں کی کس طرح فرماتے ہیں کہ حجر شاہ مقیم دے ہکی جٹی ہی ارز کریں وہ کیا عرض ہے ایک فقیر کیا عرض کرتا ہے مالک کی باردہ میں کتی مرے فقیر دیں فقیر کی کتی کیا ہے فرماتے ہیں کہ فقیر کی کتی نفس ہے کتی مرے فقیر دیں جیری نتر ٹاؤں ٹاؤں کریں یہ جو نفس ہے یہ مر جائے جو نتر ٹاؤں ٹاؤں کرتا ہے یہ نفس کی ٹاؤں ٹاؤں کیا ہے یہ نفس کبھی کہتا ہے مجھے یہ پھیلاؤں کبھی کہتا ہے کیوں مجھے عبادت کے لیے اللہ کی بہرگاہ میں کھڑا کرتے ہو کبھی کہتا ہے کیوں مجھے اس کے ذکر کے لیے ساری ساری رات جگاتے ہو کبھی کہتا ہے کیوں مجھے آرام کے بکتروں کو چھوڑا کر کہتی ہو کہ جاؤ سردیوں کی راتوں میں اس کی بارگاہ میں آؤ زاریاں کرو سجدہ ریزیاں کرو آؤ فقلا کرو آئے سہرگاہی تمہیں آسے لو یہ نفت یہ تو ہر لمحہ تمہیں اس کی بارگاہ سے روکتا ہے ہر لمحہ تمہیں سکون و آرام اور اس دنیا کی محبت میں اس دنیا کے حسن و عراج پر فریقہ ہونے کی دعوت دیتا ہے اتنی مرے فقیر دی جیڑی نت ڈاؤن ڈاؤن کرے کہ ہٹی سڑے کرار دی یہ کرار دی ہٹی کیا ہے یہ آج ہماری لو جمال نسل پر بلخصوص مغرب کا اس قدر اثر ہوا ہوا ہے کہ جس کو دیکھیں مغرب کی ظاہری حسن ظاہری آسائش ان کی آلائش اور ان کی ظاہری نمود و نمائش کو دیکھ کر دل ان کی طرف مائل ہوا جاتا ہے اور ہم اپنی حقیقت کو مقصد حیات کو بھلاسے ہوئے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے اس کی باردہ میں قابیاب ہونے کے بجائے یہ جب تھوڑی سی زندگی ہمیں دی گئے کہ کہ تمہاری جو زندگیاں تمہیں دی گئی ہیں یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے یہ تو فقط اس لیے ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اس زندگی میں کمیاب ہو کر اس کی باردہ میں جاتا ہے ہم نے اس زائری زندگی میں اپنے امریکہ یورپ ان کی نمود و نمائش میں پڑھ کر ان کی ظاہری ترقی اور ظاہری کمیابی کو دیکھ کر ہم ان میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہٹی سڑے گرار دی جسے دیوان نت بھلے پانچ ست مرن گوانڈڑی میں اب یہ گوانڈڑی یہ سرائی کی کا لفظ ہے ہمسائے کو کہتے ہیں اب اس دل کو جس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے اب یہ جو دل ہے اب اس میں یہ گوانڈڑی میں کیا ہوں یہ ہمسائے کون ہیں پھرس حوص لالت حسد یہ سارے اس کے ہمسائے پانچ ست مرن گوانڈڑی ہیں کہ باقیانوں تب چڑھیں باقی کیا ہیں یہ دوکھا فرید فراد بددیانتی بدفالی بدگرداری بدعمالی کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے ختم ہو جائے یہ تمام چیزیں طلب مولا کے لیے کی جا رہی ہیں اگر تم اس کی ذات کے طالب ہو تو تمہیں اپنے نفس کو بھی بارنا ہوگا دنیا کی طرف دنیا کی زیب و زینہ کی طرف تم نے اس طرف بھی اپنی زندگی کو سرف نہیں کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ تمہارے ظاہریہ کا بات ہوگئے اور اپنے باطنی پاکیزگی کے لیے تم نے اپنے من کو پاک کرنا ہے ان تمام برائیوں سے ہرس سے حسد سے لالچ سے تکبر سے غرور سے اور بدعمالی سے بدفالی سے بدکرداری سے بدریتی سے بدنظری سے ان تمام چیزوں سے تم نے اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے پانچ ست مرن گوانڈھنیں گے پھر باقیانوں تب چڑھیں گے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر کیا ہوگا سنجی ہومنگلیاں کے وچے مرزا یہاں تھے جب من پاک ہو جب دل پاک ہو دل صاف ہو ایسے پاک اور صاف دل کے لیے یہ مجدہ سنایا گیا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ کہ بندہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے اور سرکارِ جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب بلعزت نہ زمینوں میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں سماتا ہے اگر وہ سماتا ہے تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہے اسی کو پاک کرنا ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسی لئے جب فقیر کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ جے عجب اگر دو سلطان جے عجب اگر وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا عجب بات ہے مجھے وہ پہلا مصرہ یاد نہیں آرہا کہ اس میں کیا عجب بات ہے کہ اگر ایک تنوار میں دو نیامیں نہیں سماتے ہیں اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے کہ ایک مملکت کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں عجب ہی کہ مین نگنجد بنوالم فقیریں عجب بات یہ ہے کہ فقیر دو عالم میں نہیں سماتا فقیر کیوں دو عالم میں نہیں سماتا کیونکہ قلب المومن عرش اللہ کیونکہ اللہ رب بلزر فرماتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے فقیر کے قلب میں سماتا ہوں اور اس چیز کو کہ اللہ رب بلزر کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے اب اس سے محبت کا دعوت ہم نے کر دیا اس کی محبت کے لئے ہم نے اپنے مند کو پاک بھی کر لیا اب پریکٹیکل ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ اس کی ذات اس نے فرمایا کہ بلزی نعامن اشد و حبن بلدہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں اب جو شدید محبت اس سے کرنی ہے وہ کرنی کیسے ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کم و کیف سے مہورا ہے ہم نہیں جانتے تو اس سے کیسی محبت کر دیا تو اس نے محبت کا رستہ دکھا دیا فرمایا لوگوں اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آجاؤ میرے محبوب کی پہلی کریں جب حاجی مقصود صاحب نے اس میخل فات کو رنگ بخشنے کے لیے جو اس کا عنوان چنا محفی لنات اور اس کے ساتھ ہی ایک شام حضرت فقیر غلام باہو کے نام تو ان دونوں کا رب وہ ہے کیا ایک صوفی کا علیاء کی مجلس کا اور محفی لنات کا رب کیا ہے کہ وہ طالبان مولا ہو کر وہ کامیابیاں کیسے حاصل کرتے ہیں کیونکہ جب محبت کا دعویٰ کر دیا اب محبت کرنی کیسے ہے وہ اللہ رب العظم نے فرمایا کہ کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پہلی کریں اب سرکار کی پہلی کا جو حکم فرما دیا اللہ کی محبت کے لیے سرکار دوجہان علیہ السلام کی پہلی ضروری کرانی دیا تو اللہ سے محبت کے لیے سرکار کی محبت بھی لازمہ کرانی دیا کیونکہ پہلی انسان اسی کی کر سکتا ہے جس سے محبت ہو کوئی دلی رخبت ہو چاہت ہو ملان ہو عشق ہو جنون ہو کچھ بھی ہو تب ہی جا کر انسان اس کی پہلی کرتے ہیں اب اللہ رب العظت کی محبت کے لیے توحید کے لیے اس کی محبت توحید ہی ہے سرکار دوجہان علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد تین سے چار سال آپ دارِ ارکم میں خفیہ طور پر تبلیغ دین فرماتے رہے اور جو لوگ ہلکہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے سرکار دوجہان علیہ السلام نے دارِ ارکم میں اسلام کی دولت سے ملعبال فرماتے تھے تین چار سال کے بعد حکم ہوا کہ اے محبوب اب آپ الال اعلان دعواتِ توحید دیں الال اعلان دعواتِ توحید دیں اس بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العظت تک پہنچنے کے لیے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سرکار کی باہرداؤں میں پہنچنا لازم ہے فقط اللہ اللہ کہنے سے اس کی باہرداؤں میں نہیں پہنچا جا سکتا سرکار دوجہان علیہ السلام نے کوئے صفحہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں جن بتوں کی مشرکوں کی جن بتوں کی دیویوں کی دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو انہیں چھوڑ دیں اور ایک خدا وحدہ اللہ شریف کی عبادت کرتے ہو ان کافروں نے عرض کی کہ جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں کیا ہمیں دیکھ سکتے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں کہ مجھ سے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے عرض کی کہ اگر دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہم اس سے کلام کر سکتے ہیں فرمایا نہیں تم اس سے کلام بھی نہیں کر سکتے انہوں نے عرض کی اسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کلام بھی نہیں کر سکتے تو کیا ہم ان سے مسافہ کر سکتے ہیں اس سے فرمایا نہیں تم یہ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا ہم اس خدا کو سمجھ سکتے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں تم سمجھ بھی نہیں سکتے وہ تمہاری اقلوں سے بھی مورا ہے انہوں نے عرص کی کہ ہم تو جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں اپنا خدا مانتے ہیں انہیں تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں ظاہری طور پر ان سے ہم کلام بھی کرتے ہیں اور وہ ہماری اکنوں میں بھی آتے ہیں ہماری سمجھ میں بھی آتے ہیں تو ہم ایسے خدا کو بن دیکھیں بن سمجھیں بن چھوئیں ہم ایسے خدا کو کیوں کر مانگیں اس خدا کے ایک ہونے کی وعدہ اللہ شریک ہونے کی اس کے ہونے پر آپ ہمیں کوئی دلیل ہوئے تو سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کی وحدنیت پر مانگی جانے والے سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اپنے چہرہ ینور کو اوپر اٹھایا کہ یا رب العالمین یہ تیرے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں تیرے بادہ اللہ شریک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ اے معبود اگر یہ میرے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں تو آج نہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی دلیل دینی ہے آج نہ ڈوبے سورج کو واپس پلٹانے کی دلیل دینی ہے آج نہ درختوں سے اپنی بارگاہ میں سجد کرانے کی دلیل دینی ہے آج نہ پتھروں سے کلمہ حق بلند کرنے کی دلیل دینی ہے اے معبود یہ میرے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں تو میرے ایک ہونے کی میری وعدنیت کی میری توحید کی جو سب سے پہلی دلیل جو تُو نے پیش کرنی ہے وہ تیری ذات ہے اگر یہ تجھ کو مانتے ہیں تو مجھ کو مان لیں اگر یہ تجھے نہیں مانتے تو مجھے مان لیں تو اس وقت سرکارتوں گانا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو خدا کے ایک ہونے پر میں دلیل ہوں مجھے دیکھ لو اگر میں مانا جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کر میرے خدا کو مان لوں اور اگر مجھے نہیں مانتے تو میرے خدا کا انتبار اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھ لو خدا کو سمجھنا چاہتے ہو مجھے سمجھ لو خدا سے کلام کرنا چاہتے ہو مجھ سے کلام کر لو خدا سے مصافح کرنا چاہتے ہو مجھ سے مصافح کر لو خدا کی ساتھ پر میری ساتھ دلیل ہے خدا کے وجود پر میرا وجود دلیل ہے اور اسی چیز پر قرآڑ پاک فرماتا ہے فَقَدْ لَبِسْتُوا فِيطُمْ عُمْرَنْ یہ سب سے پہلی دلیل جو سرکار نے دی وہ قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ فقد لبستو فیقم عمرن من قبل ہی کہ اے ماہو آپ نے فرما دے کہ فقد لبستو فیقم عمرن من قبل ہی کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے میری تمہارے ساتھ رشتہ داریاں ہیں معاملات ہیں تم لوگوں نے مجھے سفر میں دیکھا حضر میں دیکھا میری صبح میری شامیں میرے دن میرے راتیں میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا میرا پھرنا میرے معاملات میں محمد مطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سانے ہیں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک وقت تم دیکھ لو اگر میری زندگی میں تمہیں کوئی ایک لمحے میں کوئی عب نظر آتا ہے کوئی نقص نظر آتا ہے تو میرے خدا کا ہی نظر آتا ہے اور اگر میری زندگی اگر میں تم سے مانا جاتا ہوں تو مجھے ایمان کر میرے خدا کو باقی یہی چیز قرآن پاک نے فرما دی گئے کہ فَقَدِ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَنْ مِنْ قَبْلِهُ آفَلَا تَعْقِلُو کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزارے گا کیا تم شعور نہیں رکھتے یہی طریقہ صفیاء کرام فرما دی گئے کہ اگر تم اس کی ذات کے طالب ہو تو پہلے پہلا سکر اپنے اندر سچی طلب پیدا کرو دوسرا من کو پاک کرو اور دیسرا پھر سرکار دو جہاں علیہ السلام سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کرو کہ سرکار علیہ السلام کے عشق کے رنگ میں رکھ جاؤ اسی چیز کو حضور بادشاہ صلی اللہ کامیابی کی دلیل کے دور پر فرماتے ہیں کہ سچا راہ محمد والا باہو جس ویچ رب اللہ بھی وآخر دعوانا والحمدلہ موسیقی موسیقی